منگولیا روش کے سمال اور جین کے جنوب میں واقع ہے آج ہم اس کے دارالحکومت اولان باطر کے بارے میں اہم ریسرچ کریں گے یہ وسی پہاڑی پارک منگولیا کی بلند ترین چوٹی سے کازکستان کے نظاروں کے ساتھ چین اور روش سے ملتا ہے اس پارک میں خوبصورت وادیاں، الپائن دھیلیں، دریا، گلاشز اور منگولیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں قدرتی دولت بہت سے سرگرمیوں کو جنم دیتی ہے جن میں ہائیکنگ، ہاؤس رائڈنگ، فیشنگ، کلائمبنگ، رافٹنگ وغیرہ شامل ہیں خینتی پہاڑی سلسلے کے جنوب میں بوگٹ خان پہاڑی، جنگل اور میدانوں کے درمیان واقع ہے یہ پہاڑ اولان باطر شہر کے موسم کو خوشگوار کرنے میں بہت اہم قدار ادا کرتا ہے اس میں کئی قسم کے طبی گرم چشمیں، جانوروں، کیڑوں، پرندوں اور پودوں کی بے شمار اقسام ہیں یہ پہاڑی مختلف قسم کے جنگلات، سیڈار، پائن، لارچ اور سپروز پورس پر مشتمل ہے اس کی وادیوں میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں یہ پہاڑ اولان باطر سے ستر کلومیٹر شمال مشرق میں پکی سڑک کے ذریعے واقع ہے یہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے جس میں خوبصورت دریا جنگلات اور کچھ دلچسپ شکل کی چٹانی موجود ہیں اس کا بلند ترین مقام دو ہزار چھے ست چونسٹھ میٹر اوخان پہاڑ ہے اگر آپ منگولیا کی فطر کی طرف سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونا چاہتے تو بلا شبہ یہ پار بہترین آپشن ہے جس میں کیمپنگ، پکنک، خانہ بدوش، خاندانوں، مقامی تہواروں اور یہاں تک اسکین بھی کر سکتے ہیں تک منگولیا کا سب سے زیادہ پہچانا جانے والا نشان اور دنیا کے سب سے بڑے گھر سوار مجسموں میں سے ایک 131 فٹ لمبا یا مجسمہ چنگیز خان اسٹیچو ہے یہ کمپلیک سولان باطل شہر سے چوبون کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دریائے طول کے کنارے خوبصورت قدرتی مناظر کے ساتھ یہ ایک تاریخی مقام ہے گھوڑے پر سوار چنگیز خان کا یہ چالیس میٹر اونچا مجسمہ سٹیل لسٹیل سے بنا ہوا ہے مجسمے کے اندر ایک ریسٹورن شاپ، دو میزیم اور کانفرنس ہال ہیں سائرین لیفٹ یا گھوڑے کے سر کی سیڈیوں کا استعمال کرتے ہوئے مجسمے کے اوپر جا سکتے ہیں سرائے گوڑی ایشیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے جو چین اور منگولیا پر ایک ہزار میلوں پر پھیلا ہوا ہے جنوبی منگولیا میں گوڑی ریگستان کے مقام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گرم ہے گوڑی کو کول ونڈر ڈیزرٹ کے طور پر کلاسیفائی کیا گیا ہے بعض اوقات آپ ٹیلوں اور وادیوں پر تھنڈ اور برپ دیکھ سکتے ہیں گوڑی میں بہت تعداد میں ہیوانات ہیں جن میں جنگلی اونڈر ہیرن موجود ہیں کبھی کبھار یہاں برفانی چیتے بھولے ریچ اور بھیڑیے بھی آتے ہیں سہرہ گوڑی کے زیادہ تر باشندے مویشیوں کی پرورش کرتے ہیں خانہ بدو زندگی گزارتے ہیں اور روایتی رہائشی کوارٹرز استعمال کرتے ہیں جنہیں منگولین جیورز کہتے ہیں ہستائی نیشنل پارک خوش میدان جنگل اور نرم دھنوانوں کی سرزمین ہے جو اولان باطر کے مقری میں کار سے دو سے تین گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے ہستائی جنگلی گوڑوں کی منگولیا کی آخری آبادکاری کا گھر ہے نایاب اور تنقیدی طور پرخطرے سے دو چار پرزواسکیز ہورس جو انیس ساٹھ کے دہائی سے جنگل میں ناپید ہونے کے بعد کامیابی کے ساتھ دوبارہ یہاں محفوظ کیے گئے یہاں ہائیکنگ کے دوران ریڈ ڈیا ریڈ فوٹڈ فارکنز اور ایگلز کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے مواقع بھی ملتے ہیں اولان باطر منگولیا کا دارالحکومت ہے جسے زمین کا سرد ترین دارالحکومت کہا جاتا ہے یہ تیرہ سو پچاس کی بلندی کے ساتھ دریائے طول پر بگٹ پہاڑ کی وادی میں واقع ہے اس میں نو اجلا ہے جہاں لوگ اپارسمنٹ یا روایتی گھروں یعنی یارٹس میں رہتے ہیں اولان باطر کا مطلب ہے ریڈ ہیرو اور یہ نام اس وقت رکھا گیا جب منگولینز نے سو سال پہلے عوامی جمہوریہ کا اعلان کیا اس پارک میں منگولیا کے دو زیورات موجود ہیں جھیل تیرکن اور ناپید آتیس فشان خورگو دو ہزار دو سو دس میٹر اونچا یہ خورگو آتیس فشان پہاڑ قومی پارک کے دس آتیس فشان پہاڑوں میں سے ایک ہے جو آٹھ ہزار سال کب مادوم ہو گیا تھا اس آتیس فشان کی شمالی ڈھلوان لاش ٹری کے جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہے اس سے گھڑے کا دائرہ دو سو میٹر اور گہرائی ستر سے اسی میٹر ہے ظاہرین اس پر سیڑیوں اور پکڈنڈیوں کے ذریعے چڑھتے ہیں چوٹی بے سار سے ڈھکی ہوئی ہے آتیس فشان کے اید گد ایک قابل ذکر علاقہ ہے جو ٹھئوس لاوے کے بلبلوں سے بنا ہے تیرخن جیل سطح سمندر سے دو ہزار ساٹھ میٹر بلند ہے اور ملک کی خوبصورت ترین جیلوں میں سے ایک ہے خورکپ آتیس فشان کا پھٹنا اس جیل کی موجود کی وضاحت کرتا ہے اس کے علاوہ یہ دوسرے آب مادوم آتیس فشان پہاڑوں سے گھیری ہوئی ہے یہ سولہ کلومیٹر چوری اور بیس کلومیٹر لمبی ہے مچھلوں کی بہت سی اقسام یہاں پائیں جاتی ہے اس سال میں زیادہ منجمد رہتی ہے تبلو پال آف منگولیا کے نام سے منصوب لے خوص گول منگولیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جیل اور ایشیا کی دوسری سب سے بڑی وادی اسی گہرائی آٹھ سو فٹ سے زیادہ ہے یہ روسی سرحت کے قریب پانچ ہزار تین سو ستانوے فٹ کی بلندی پر مشرقی سیان رینج کے جنوبی دامن پر واقع ہے منگولین ملٹری میوزیم میں منگولیم فوج کی تاریخ سے متعلق تقیباً آٹھ ہزار اشیاں موجود ہیں میوزیم کے دو ایسے ہیں پہلا حصہ مل بھر کے آثار قدیمہ پر پائے جانے والے ہتھیاروں کے لئے وقف ہے آپ برونز ایسے لے کر اب تک کے جنگی ہتھیاروں اور پرانے فوجی یونیفارم تک دیکھ سکتے ہیں دوسرا حصہ 20 و 21 سن صدی کے جدید ہتھیاروں سے بڑھا ہے زیادہ تر چیزیں پہلی اور دوسری جنگیں عظیم تھی ہیں جارڈ میں کچھ ٹینک اینٹی ائرکرافٹ گنز بکتر بن گاڑیاں اور ایک ایم آئی جی لڑا کا تیارہ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک این کومنٹ ضرور کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ میں صدا کر سکیں